سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمتوں سے ہوں گے میرا نام ہے شویب اور گوندل اسٹیٹ کی جانب سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں دوستو جس رکبے کی تفصیلات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن سمجھا دیتا ہوں یہ روڈ جا رہی ہے یہ سنگل روڈ ہے اور اس طرف اس طرف ڈبل روڈ جا رہی ہے جی ٹی روڈ جس کو کہتے ہیں یہاں سے اس کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ بھی ہوا تو آپ کا یہ پانچ سو میٹر فاصلہ بن جائے گا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور اس طرف بھی ڈبل روڈ جا رہی ہے لیکن وہ جی ٹی روڈ نہیں ہے اس کا بھی فاصلہ آپ کا زیادہ سے زیادہ پانچ سو میٹر کے ہوگا یہ دو جی ٹی روڈ کے درمیان میں رکبہ اور یہ ساتھ نہر جا رہی ہے لوکیشن وائز یہ رکبہ میرے اندازے مطابق آج تک میں نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں یہ سب سے انتہائی مین پوائ سائٹ پہ آئے ریزن بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سیکنڈ امپورٹن بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آبادی یہ اس وقت اس کے آپ کو ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں بہت زیادہ آبادی مل جائے گی یہاں پہ ایک قسمہ ہے قسمے میں آپ آپ سمجھیں آسپیٹل بھی ہے کمپیوٹر آئیز ریکارڈ بھی ہے تحصیل ہیڈگوارٹر ہسپیٹل ہے یہاں پر تو یہاں پر آپ کو ساری فیسلٹیز مل جائیں گی سکول کالجز ایوی رکبہ میں سجیسٹ کروں گا جو لوگ ٹاؤن بنانا چاہتے ہیں یہ بہت مین اور اہم اور بہت خوبصورت لوکیشن پر ہے باقی فیفرز بات کروں زرخیز کے ایزی کے لحاظ سے اگر آپ یہ رکبہ لینا چاہتے ہوں جسٹ اس پرپس کے لیے کہ آپ اسے کاشت کرنا چاہتے ہوں یہاں پہ بیک پہ شور ہے تھوڑا سا تو یہ رکبہ انتہائی بہترین ہے سارا رکبہ خالی ہے لیکن اب وہاں پہ امید ہے اس میں آپ کو ڈیرہ جو بھی ہے وہ نظر آرہا ہے یہ اس میں ڈیرہ بھی ہے یہ رکبہ انتہائی زرخیز ہے نہر ہے نہر کے ساتھ ہے بلکل چیکنی مٹی ہے اور یہاں پر ہر قسم کی فصل ہوتی ہے راستے کی بات کروں یہی اس کا راستہ جا رہا ہے دوسری طرف عبادی سے بھی راستہ آتا ہے لیکن یہ جو راستہ ہے یہ بھی سارا اس کا اپنا ہے اور یہ جو ساتھ آپ کو نظر آرہی ہے جگہ یہ جگہ ساری سرکاری ہے اور نہروں کے ساتھ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ تھوڑی جگہ چھوڑی جاتی ہے جو کہ گورنمنٹ بعد میں اس سے یوز کر درخت لگاتی ہے یا مختلف کاموں کے لیے درخت عمومت زیادہ تر لگا جاتے ہیں تاکہ زمین جو ہے وہ کٹاؤ کا شکار نہ ہو اوورال یہ تقریباً تیس فٹ جگہیں اور تیس فٹ کے بعد آگے پرائیوٹ لوگوں کی زمینیں شروع ہو جاتی ہیں یہ راستہ ہے یہ ڈیرہ یہ ڈیرہ بھی اسی میں آویلیبل ہے اوورال جتنی زمین ہے ساری خالی ہے اور ساری زمین میں اس وقت کماد کاش کیا گیا ہے ایک بات میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پر کماد کی کوالٹی ہے وہ تھوڑی سی نورمل ہے اچھی نہیں ہے کیونکہ میں جس ایریے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر جو زمینیں ہوتی ہیں وہاں پر قد جو ہوتا ہے ہمارے پاس جو کم از کم ہائٹ ہوتی ہے کماد کی وہ پندرہ فٹ تک چلی جاتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ جسٹ پانچ فٹ کا بھی نہیں ہے تو یہ چیز ہے یہ ہائٹ یہ چیز یہاں بتاتی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ تھوڑی سی نورمل ہے اوورال میں باقی کوالٹیز کی بات کروں تو اس میں سولر پلیٹیں بھی اویلی ہے دو ٹیوویل بھی ہیں نہری پانی بھی ہے اور ڈیرہ بھی اویلیبل ہے راستے کا کوئی ایشو نہیں ہے کمپیوٹر رائز ریکارڈ ہے ٹوٹر رکبے کی بات کرو تو پیسٹ اکڑ ہے اور پیسٹ کا پیسٹ اکڑ ہی اکڑ ہی کھالی ہے دیکھ رہے ہیں لگاتار جو تین سے چار ویڈیوز آ رہی ہیں وہ تھوڑے سے آپریٹ کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اس وقت سرگودہ کے ریجن میں کھڑا ہوں سرگودہ تحصیل کوٹ مومنٹ جو ہے ہے وہ تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے اگر کسی کو پتا ہے اس لوکیشن کا تو تحصیل کوٹ مومن تھالیا کے قریب پر جاتی ہے اور یہ بالکل دریائے چناب کے کنارے پر ہے تو وہاں پر ریٹ آلویز لو ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ریٹ ہوتے ہیں تحصیل بلوال ہو گیا یا تحصیل سرگودہ ہو گیا یہاں پر ریٹ ہائی ہوتے ہیں کیونکہ یہ شہر کے بہت زیادہ قریب ہیں اور یہ تھوڑے سے عباد علاقے ہیں لیکن دوسرے علاقوں کی اگر میں بات کروں تحصی تحصیل کوٹ مومن کی وہ تھوڑے سے غیر عباد ہے اور شہر سے دور ہے اس لیے وہاں پر ریٹ کم ہے تو ریزن یہ ہے کہ میں وہاں پر نہیں کیا ہوں انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی ہماری وہ آپ کو تحصیل کوٹ مومن سے ملے گی اس رقبے کی میں لوکیشن کی بات کر دوں یہ تحصیل سرگودہ اور ڈسٹرک بھی سرگودہ میں ہے ویورز لاسٹ میں میں اگر ریٹ کی بات کروں تو یہاں پر جو ریٹ ہے وہ فائنل انہوں نے پینتیس لاکھ روپے مانگا ہوا ہے تیتیس لاکھ روپے تک یہ پارٹی یہاں پر ریٹ لگ چکا ہے لیکن انہوں نے سیل نہیں کیا ایک بات میں ویورز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ یہ لینڈ لینا چاہتے ہیں ٹاؤن بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت بیسٹ ہے اور یہاں پر یہ لینڈ بہت سوٹیبل لوکیشن پر ہے دو روڈز کے درمیان ہے نہہر ہے اور یہاں پر آبادی کے بالکل قریب ہے اور یہاں پر ٹاؤن کی بہت خوبصورت لوکیشن بنتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ کرش جا رہا ہے یہ سارا پل گیارہ سے آ رہا ہے اور یہ لاہور روڈ ہے اور یہ مین روڈ ہے یہاں کا سرگودہ کے سب سے مین روڈ لاہور روڈ ہے اور یہ اس کے بالکل قریب ہے اوورال یہ لوکیشن پر بہت پرائیم لوکیشن پر ہے اگر آپ زرخیز زمین کے لیے لینے چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بالکل سجیسٹ نہیں کروں گا میں آپ کو تحصیل کوٹ مومن کی زمین سجیسٹ کروں گا اس کی ریزن یہی ہے کہ وہاں کی زمین زیادہ زرخیز ہے اور چیپ ریڈ میں ہے تو مجھے جید یہ اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ